اسلام علیکم سبح خیر پاکستان کے ساتھ حضر سائمہ امجد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید جناب صبح صبح جو ہے اپنی ایک گرم گرم جو ہے نا شروعات آپ نے کی ہوگی آج کے دن اور لٹرلی یار بہت تھنڈ ہو رہی ہے بہت احتیاط کیجئے اور آج شہر اقتدار میں تھوڑی تھوڑی بودھا باندھی بھی ہو رہی ہے جو اس چیز کی فورکیسٹ ہے کہ سردی کی ایک ویو اور آنے والی ہے بالائی جو علاقے ہیں انہوں نے جو ہے برف کی چادر اوڑ لی ہے اور if you intend planning and going to northern areas تو plan your trip accordingly آپ اپنی جو ہے وہ تھوڑا ہوگ کر کے جائیے گا ایسے ہی نہیں چلے جائیے گا اور وہاں جا کے جو ہے نا تھوڑا سا کیونکہ بہت زیادہ انتظامات ہر جگہ ویلیبل نہیں ہیں and then again it's up to you کہ آپ اپنا کتنا ہوا کرتے ہیں چلتے ہیں جناب آج ہمارے ہری بات ہوگی تھوڑی سی اکانومی کی اوپر اس کے بعد آج ہماری پروگرام کے سیگمنٹ میں شامل ہوں گے health and fitness also but اس سے پہلے ہم چلیں کہ آج کچھ ہمارے پاس مزیدار قسم کی گرمہ گرم خبریں ہیں آپ کی اس سلد صبح کو گرمہ گرم بنانے کے لیے تو سب سے پہلے بہت بہت اچھی خبر جو میرے دل کے بڑے قریب ہے وہ آئی ہے جناب all the way from مکہ موزمہ because وہاں پہ آزمین حج وہ لوگ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے گھر کی مہمان بننا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ عمر کی اور ہر قسم کی جو پابندیاں ہیں جو کرونا ڈیز میں لگائیں گئی تھی ان کو ختم کر دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جناب 2019 میں 25 لاکھ افراد نے حج ادا کیا تھا اور جو حج کی ایک لیمٹ لگا دی گئی تھی وہ تھا کہ 65 سال سے کم عمر کے افراد جو ہیں وہ حج پہ جا سکتے ہیں لیکن good news good news good news کہ اب جو ہے حج پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے اور ہم لوگ جو ہیں جو بھی جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں اور ابھی پچھلے دنوں وہ جو barriers لگائے گئے تھے جو خانہ کعبہ کے بیچ میں اور عزمین حج کے درمیان ایک دیوار تھی ایک barrier تھا جناب وہ بھی ختم کر دیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو that is such a good news because you know مسلمانوں کے لیے اس جگہ کی جو essence ہے جو significance ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے اور کتنا ضروری ہوتا ہے نا جو لوگ وہاں جا چکے ہیں اللہ پاک سب کو لے کر کے جائے میری یہ دعا ہے ہر وہ انسان جو خواہش رکھتا ہے اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ اس کا ضرور بنا بھی دیتا ہے اور بنائے لیکن جو لوگ وہاں جا چکے ہیں ان کا دل اور ان کی روح نہ کہیں وہاں مدینہ میں ہی بستی ہے وہیں پہ ہی چھوڑ آتے ہیں تو یہ ایک بہت مزیدار قسم کی خبر تھی دوسری بار جب آج ہم economy پہ بات کریں گے اور آج ہم پوری مطلب government بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے مہنگائی کرونا روتے عوام نظر آ رہے ہیں اور ہم جب بہت ساری فنی سٹوریز لے کر کے آتے ہیں نا ہم سایا ملک سے تو کچھ اچھی چیزیں بھی وہاں ہو رہی ہیں جن کا بھی ہمیں competition کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ why they are growing so fast تو جناب انڈیا سے یہ خبر آئی ہے کہ جو بھارت ہے auto manufacturing companies میں تیسرے نمبر پہ پہنچ گیا ہے چائنہ امریکہ and then the third number بھارت نے لے لیا ہے اور اگر میں آپ سے تھوڑے سے statistics شیئر کروں تو january till november وہاں پہ 4.13 جو ہے billion sorry million گاڑیاں جو ہیں فروخت ہوئی تھی اس میں تمام گاڑیاں جو ہیں manufacture ہوئی تھی اور فروخت ہوئی تھی جس میں commercial بھی ہیں personal use والی گاڑیاں بھی ہیں اور اگر ابھی آپ ڈسیمبر میں دیکھیں تو جو ماروتی گاڑی ہے جو وہیں پہ indian manufacturing گاڑی ہے اس کی تقریبا جو اگر آپ sale کی بات کریں تو 4.25 million تک وہ پہنچ چکی ہے that is like so much you know good good for them but ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ہاں imports پہ بھی قدغن لگایا گیا ہے banks جو ہیں وہ تھوڑی سے تشویشناک صورتحال کا شکار ہیں but again جہناب یہ تو ہو گئی اچھی خبر آپ دیکھ لیں کتنی fast going economy ہے جب وہاں کی industry local auto manufacturing industry کو ظاہر سی بات ہے کچھ subsidies ملی ہوں گی جو اس نے اتنے massive level پہ growth کی ہے یہ خالی ایک بندے کی کاوش نہیں ہو سکتی یہ خالی individual efforts نہیں ہیں اس میں it's a complete holistic system that environment which promotes industry تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ industries لگا رہے ہیں جو لوگ ان کو کیا facilitationز مل رہی ہیں government کی طرف سے اور کیا industry جو ہے وہ ہمارے ہاں بند ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر ہم بات کریں ہماری بہت huge textile industry ہے جس کے اوپر بہت بڑا hit لگا ہے اگر آپ فیصل آباد کی بات کریں بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں industries جو textile دھاگے کی قیمت اور یہ جو raw cotton ہوتی اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے اس پہ subsidy نہ دینے کی وجہ سے ہماری huge industry جو ہے تنظلی کا شکار ہے تو again جناب that is one news اور اس کے بعد بھارت سے ایک تھوڑی سی فنی سی خبر بھی ہے تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی social digital media کے اچھے اور برے use کی ہم بات کرتے رہتے ہیں اور ایک چیز اور بھی ہوتی کہ جو چھوٹے کہتے ہیں نا کہ ناسمجھ ذہن ہیں ابھی وہ پوری طرح develop نہیں ہوئے ان کو جب آپ too much information دے دوگے تو right or wrong کا جو ہے نا کئی دفعہ حساب کتاب غلط بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ انڈیا میں ایک آٹھویں جماعت کے طالب علم نے چاکو کے زور پہ جو ان کی class fellow تھی ان کی مانگ میں صندور بھر دیا ان کے گلے پہ چاکو رکھا ان کے گھر میں گئے اپنے ایک دوست کی مدد یہ ملکہ آپ جذباتیت چیک کر دیں کہ ان کے مانگ میں صندور بھر کے وہ آگے and that again اس کے یہ دیکھیں جب movies ہوتی ہیں نا انڈیا کی جو میرے خیال سے وہاں کے جتنی بھی youth ہیں نا even though they are growing in technology ان کا literacy rate بہت بڑھ رہا ہے لیکن تھوڑی سی frustration بھی بڑھ رہی ہے because اتنا زیادہ violence کو جب آپ دیکھتے ہو فلموں میں اور اس کو promote کیا جاتا ہے خاص طور پر جو angry young man کا بھی ایک concept ہے کچھ عرصے پہلے تک وہ بھی آیا تھا اور پھر جو پیار و محبت کی جو لازوال کہانیاں فلموں میں دکھائی جاتی ہیں میرے خیال سے وہ فلموں تک ہی محدود ہوتی ہیں اور kind of ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن کیا ہوتا ہے پھر جب ہم حقیقت میں بھی اس کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے بھی اور لڑکی کے پیرنٹ سے بھی لیکن برحال خبروں کی زینت وہ بن گئے تو یہ ہے جناب سوشل میڈیا اور فلموں کا کمزور ذہنوں کے اوپر برا اثر اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب ایلون مسک آج کل خبروں پر چھائم ہوئے ہیں چاہے وہ ٹویٹر خریدنے کے حساب سے ہو چاہے وہ ٹویٹر کے بلو ٹک کے اوپر جو ہے پیسے لگانے کے لیے ہو یا انڈینز کو جو ہے فائر کرنے کے لیے ہوں کہ انہوں نے اپنی ساری ٹوپ کیپنٹ جو ہے نہ صرف وہ بن کی بلکہ انڈیا میں جو ان کے آفیسز تھے وہ بھی بن کر دیئے اچھا جی ٹیسلا کے اوپیسلی وہ اونر ہیں تو ٹیسلا کے جو ہے شیئرز جو ہیں اوپر جا رہے نیچے جا رہے ہیں آج کل بہت زیادہ وہ خبروں میں ہے بٹ فر یہ کائن انفرمیشن جب کہتے ہیں نا کہ جب بہت زیادہ کسی کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ رسک فیکٹر بھی اتنا ہی ہوتا ہے لاؤس کا امکانات بھی huge profits then huge losses تو ایلون مسک دو ہزار بائیس کے پہلے ایسے بن گئے ہیں جن کے اساسوں میں دو سو کتنے ڈالر کا دو سو دو سو ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے کا نقصان ہوا ہے اور وہ پہلے انہوں نے جو ہے سال دو ہزار بائیس میں دنیا کے امیر تنین جو ہے شخص کا جو ہے ان کو ٹائٹل ملا تھا ان کے اساسے بڑھ کے دنیا کے امیر تری شخص کے عدے پر بفائز ہوئے تھے لیکن پچھلے دنوں ٹیسلا کے شیئرز میں کچھ سٹاک مارکٹ میں کمی آئی اور ان کو جناب سرپاس کیا ایک اور صاحب نے جس کی وجہ سے ان کو 200 بلین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے تو جناب وہ جب ہم کہتے ہیں بڑے بڑے دیشوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو لیکن جناب مجھے امید ہے کہ آگے جو ان کی سکسس ٹوریز اگر آپ ان کی شیئرز کو میں چاہوں گی کہ میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں کہ اگر آپ 2001 سے لے کے 2020-22 تک آپ ان کے شیئرز کی اور ان کے اساسوں کی ڈیپورٹ آم آویلیبر ہے وہ آپ دیکھیں نا تو بڑا گریجول گروتھ ہے اور پچھلے چند سالوں میں ڈبل ٹریپل ہو رہی ہے بکوز ہی وز ٹیکنگ رسک پٹ اگین جہاں رسک ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا کبھی کبھی لاؤس بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں وہی بات ہے نا نفع نقصان جو ہے لائف کا حصہ ہے امپورٹنٹ تھنگ ہے جب آپ کو فیلیرز آتے ہیں جب آپ کو نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو پھر آپ اس کو برداشت کیا کیسے کرتے ہیں آپ کا ریاکشن کیسے ہوتا ہے towards your losses towards your failures either you learn it کہ آپ گر جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں شروع ہوگا ڈالتے ہیں یا دوبارہ سے کمال کستے ہیں اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اچھے جی آگے بڑھتے ہیں اور ہماری پاس کون سی مزہدار قسم کی خبریں رہ گئی ہیں یا ایک اتی مزہدار خبر نہیں ہے ویسے تھوڑی سی تشویشنا خبر ہے ایلان مسک کی طرح ہی جناب ایمازون کی اوپر بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی ایمازون کی اوپر اپنا اکاؤنٹس بنائیں اور جناب سیل پر شیز کریں لیکن ایمازون نے اپنے تین بڑے گودام جو ہیں وہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے جو کہاں پر تھے وہ تھے کہاں پر تھے وہ وہ گودام کہاں پر تھے برطانیہ میں تھے UK میں وہ تین گودام بند ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہوگا کیا وہ سارے بزنسز جو ان تین گوداموں سے لنکھ تھے ان کے اوپر تو ایفیکٹ آئے گا ہی آئے گا بٹ بارہ سو ایسے ملازمین جو ادھر کام کرتے تھے جو ان کی ورک فورس کا حصہ تھے وہ بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دو بیٹھیں گے ایون دو کہ ایمازون نے یہ کہا ہے کہ جو یہاں کے ملازمین آبیسلی جو ان کے اچھے ملازمین تھے ان کو وہ موقع دیں گے ایمازون کے باقی دوسری جگہ پہ جا کے وہاں پہ ملازمت کرنے کا بٹ یہ ہے کہ ایک اچھی نیوز اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اور کچھ ایسے مواقع دیں گے ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ جو ایمپلائمنٹس ہیں ان کو ہم ری جنریٹ کریں گے ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ جو ایمازون گوئنگ فیوچر جو ہے ایکسلوز کرنے والا ہے بٹ اپیرنٹلی ایٹ ڈا مومنٹس صورتحال تھوڑی سی ڈسپوائنٹنگ ہے فر آل دوز کنیکٹڈ تو آل دیز جتنے بھی گو ڈاؤنس ہیں اس میں اور جتنے خاص طور پہ میں آموریڈ فور دوز جن کے پروڈکس تھے جو ان گو ڈاؤنس کا حصہ تھے جن کے اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے اور جو اپنی شپمنٹ تھرو دوز گو ڈاؤنس کر رہے تھے ان کے لئے تھوڑا بری سم ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ تو نہیں لاسٹ یئر ایمازون نے پاکستان میں بھی گیٹ فے اوپن کر دیا تھا اپنے بزنس کا اب آپ کو ایک لوکل کمپنی بھی جو ایمازون پر ریجسٹر ہو سکتی تھی لیکن اگین ڈیو ٹو لیک آف نالج ڈیک آف ہوم ورک اور ہم جو جلدی جلدی کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان جلدی جلدی چھوٹا سا پانچ دس منٹ میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی آن لائن کورس کر کے اس کو ہم نے صحیح طریقے سلیکے سے پڑا نہیں کیا نہیں تو بہت سارے جو پاکستانی اکاؤنٹس تھے وہ بند بھی کر دی گئے تھے ان کو یہی کہا تھا کہ جناب ان کی ریگولیشنز پوری نہیں ہے انہوں نے فراڈ کی اب فراڈ وہ جان بوچ کے کیے یا وہ کم علمی کی وجہ سے ہو پائے یہ بھی ایک جو ہے کوسٹن مارک ہے تو اگین جی ایز آف ٹاؤ تین کو ڈاؤنز بند ہو رہے ہیں اچھا جی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے آپ کو پتا ہوگا جو پرنس ہیری ہیں رائل فیمری کے چشم و چراغ اچھا جب سے ان کی شادی ہوئی ہے نا انہوں نے بہت سارے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ نئے اتحاس لکھے ہیں کیونکہ کنگڈم آف جو ہے یونائٹڈ کنگڈم آف انگلینڈ جو ہے اس میں یہ والی چیزیں ہونے رہی تھی اب جناب ان کی سپیر کے نام سے جاداشتوں کی ایک بک جو ہے وہ چھپی ہے اور وہ ریلیز جب ہوئی تو پہلے ہی دن چار لاکھ کوپیاں اس کی فروخت ہو گئیں اور لوگوں کا ایک تانتہ بن گیا یعنی کہ لٹرلی کیوز لگ گئی لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں جو کہ پرنس ہیری کی وہ کتاب جو ہے لینے کے لیے پڑھنے کے لیے کھڑے وے تھے اور میں آپ کو بتاؤں شروع سے ہی نا تھوڑا سا کانٹروورسی کا شکار رہی ان کی شادی بھی ان کی میریٹ لائف بھی کیونکہ یہ تھوڑا سا ہٹ کے مجھے ایک ہوتا ہے نا صحیح روائل بلڈ تو ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک روائل کریکٹر بھی شوکیس کرنا پڑتا ہے یہ اس سے اختلاف رکھتے رہے اپنی زندگی جینے پر یقین رکھتے رہے کیونکہ ان کی جو وائف ہیں جنہوں نے ان سے شادی کی تھی انہوں نے بھی ان کی بھی یہ سیکنڈ میریج تھی جبکہ کبھی ا جو کینگڈم ہے اس کی تاریخ میں کہ کسی نے ایک شادی شدہ اور ڈیورسٹ لڑکی سے اور وہ بھی بلاک ان کلر آئی میں وہ جو ہیں وہ وائٹ بھی نہیں ہے we all know that تو اس کے بعد بھی ان کے اختلافات ہوئے کوئی نے لیزبت سے بھی ہوئے پھر بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آتی نہیں ان کے اختلافات بڑھتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کینگڈم جو ہے وہ چھوڑ کے کینیڈا میں رہائش اختیار کی اب وہ صلاح صفائی بھی کچھ چاہتے ہیں لیکن ان کے بھی دل دکھے میں ہیں اور دیکھتے ہیں جناب کیا ہے ہم آپ کو ضرور اس بک کا ریویو بھی دیں گے let me read that book first اور پھر آپ بھی پڑھئے اور پھر ہم notes exchange کریں گے شیئر کریں گے کہ کیا ہے اس میں تو جناب یہ تھی آشی کچھ تازہ ترین خبریں اور ابھی ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور بریک کے بعد جناب واپس بات کریں گے تھوڑا سا economy کے اوپر کہ یہ جو ابھی further situation develop ہو رہی ہے جو IMF کے ساتھ کیا wave forward ہے اس پر بات ہوگی جناب ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہوں گ تو ملتے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد stay with us welcome back جی سبح خیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اور جناب ابھی ہم بات کریں گے تھوڑا سا ابھی جو ہماری economic جو situation develop ہو رہی ہے جو IMF سے ہم نے کہا ہے کہ جی نو عرب کے کرزیں ملنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے لیکن کیا سب کچھ ٹھیک ہے کیا everything is good ہم ابھی بھی جو ہماری government ہے وہ کاوشیں کرتی نظر آ رہی ہے اگر آپ 6 جنوری کا بیان دیکھیں شہباز شریف صاحب کا بلکہ میں چاہوں گی بھی کہ جب ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو وہ بیان چلوا کے دکھائے جائے اس میں انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جو IMF کی جو ایک representative ہیں وہ جب چائنہ گئیں تو چائنہ کے صدر نے ان کی تسلی کروائی اور جو ہمارے friendly loans ہیں وہ بھی conditional ہوئے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہمارے تعلقات جب آگے بڑھیں گے تو ان کی طرف سے بھی پیسہ آئے گا لیکن ہم بہت زیادہ اچھے نوٹ پہ نہیں ہیں ابھی بھی کچھ reservations ہیں IMF کی جو کہ ہم صحیح طریقے سے پوری نہیں کروا سکے اور اس کا جو جنیوہ میں conference ہوئی تھی اس میں یہ چیز ان کو بابر کرائی گئی تھی کہ چونکہ سیلاب آیا ہے اور obviously ایک تہائی حصہ ملکہ ڈوب گیا ان کو بھی ہماری support کی ضرورت ہے تو مزید مہنگائی ہم نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ مہنگائی تو مزید بڑھے گی اگر ہم IMF کی funding میں جاتے ہیں اور as ہم جانتے ہیں کہ جی three weeks کے آپ کے پاس جو ہے نا reserves رہ گئے ہیں تو بڑا immediate ہم نے جو ہے کچھ فیصلہ کرنا ہے پچیس بلین ڈالر جو ہے اس کا ہم نے کرزہ بھی دینا ہے تو کس طریقے سے جناب situation develop ہوگی ہمیں join کیا جناب سیف الاسلام صاحب نے بڑے نامور بینکر ہیں former president خیبر بینک بھی ہیں اسلام علیکم سیف صاحب کیسے ہیں آپ جی والاکمہ السلام بلکل ٹھیک ٹھیک ڈالر جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے ابھی ملے نہیں ہیں کیونکہ کچھ باتچیت اس پہ رہتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ funding مل جائے گی اور آسان ایک ساتھ پہ ملے کی یا کڑی چرائیت کے ساتھ ملے گی دیکھیں تقریباً ایک سال پہلے میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان دیوالیا ہو جائے جی جی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی بالکل پاکستان دیوالیا ہو جائے گا اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی دیوالیا ہو چکا ہے جو آپ کے پاس اس وقت ریزرز ہیں وہ بھی دوست ممالک کے رول آور ڈیپوزٹ ہیں جو ہمارے پاس امانٹن رکھے ہیں آئی ایم ایس کی فنڈے کا جہاں تک تعلق ہے وہ مل جائے گی لیکن ان کی جو شرائط ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیٹرول کے اوپر لیوی وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑھائیں بلکل پھر اپنے ٹیکس کلیکشنز کو آپ اس حد تک لے جائیں کہ آپ سیل سفیشنڈ ہو سکیں کلیکشن میں اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ بجلی کی جو قیمت ہے اس کو بھی آپ کو بڑھانا ہوگا ٹھیک ہے صحیح اور تمام دوست ممالک وہ جو آپ کو ڈیپوزٹ دے رہے ہیں یا آہ سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کا جو ڈیل ہے آئی ایم ایف سے اس کو ایک پری کنڈیشن کر دیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری اس وقت ٹوٹل ڈیپینڈنس جو ہے وہ اوورسیز ریمیٹنس پہ ہے اور ایکسپورٹس پہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ ان پاپولر ڈیسیزن نہیں لے پا رہے ابھی کل ہی شام کو وزیر دفعہ جو ہمارے ہیں خواج آصر وہ ایک چینل پہ بیٹھ کیلے کہہ رہے تھے کہ جی بند کنٹینرز جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹل سٹورز کے مالکان منگا رہے ہیں اور وہاں تک پہنچ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لکشری آئیٹم یا ڈیکوریشن آئیٹم یا چیز یا چکلیٹس چکے ہیں وہ آپ کو ہر بڑے شہر میں ان ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ ایزلی اویلیبل ہیں تو یہ کیسے امپورٹ ہو رہی ہیں یہ کھلے بغیر یا کسٹم ہوئے بغیر یہ کنٹینرز کیسے وہاں تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان جو ڈالر سمگل ہو رہے ہیں آپ نے آج بھی علاو کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی افغان باشندہ ہزار ڈالر یا پانسو ڈالر لے کے واپس کابل جا سکتا ہے تو یہ ان پاپولر ڈیسیجنز ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے کوئی اپوزیشن کے ممبر ہوں بھئی آپ نے کرنا ہے نا تو آپ نے پھر ان پاپولر ڈیسیجنز اور اس کا ایک سب سے بڑا طریقہ ایکار یہ ہے کہ آپ پہلے ان لگری آئیٹمز کو بین کریں اور پھر پوائنٹ آف سیل جہاں پر یہ بکن ہے ان لوگوں پر چھاپے مار کے پوچھیں گے بھی یہ چاکلٹ کے پاس کہاں سے آئیں بالکل اچھا سیف صاحب ابھی وقت ہوا جاتے ہیں چھوٹے سے نیوز بریک کا نیوز بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے تھوڑی بینکوں کے جو ڈیپوزیٹس ہیں سنے وہ بھی بہت کم رہ گئے ہیں ان کے پاس ایل سیز کے پیسے نہیں ہیں یا ان کو جو ہے روکا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے جنہاں ملتے ہیں چھوٹے سے نیوز بریک کے بعد سٹے ویڈا سٹے ویڈا سٹے ویڈا سٹے ویڈا سٹے ویڈا سٹے ویڈا اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب بات ہو رہی تھی ایکانومی کی حوالے سے جو آئی ایم ایف فنڈنگ ہمیں جو ہے ملنے والی ہے جس کا اندیہ تو دے دیا گیا ہے لیکن شرائط پوری نہیں ہو رہی ہے اور کچھ کڑے فیصلے ہم لوگوں کو لینے ہیں گورنمنٹ کو لینے ہیں لیکن کیا ایک سیاسی حکومت جو ہے وہ یہ سخت اقدامات کر سکتی ہے جسٹو سٹیبلائز ایکانومی ہمارے ساتھ موجود تھے پہلے بھی ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف الاسلام صاحب فارمر بریزیڈنٹ ہیں بینک آف خیبر کی ابھی ہمیں جوائن کی ہے مرزا اختیار بیگ صاحب نے مائری معاشیات ہیں اسلام علیکم اختیار صاحب تھانکیو سو مچ فور جائننگ آس ٹوڈے جی والیکم اسلام جی اختیار صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ شہباز شریف صاحب کا بیان آیا ہم سب نے سنا چھ جنوری کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فرینڈلی جو ممالک ہیں چائنہ ہے اس کو بھی انٹروین کرنا پڑا ہے جس ٹو گیٹ الانگ ویڈ آئی ایم ایف فنڈنگ کیونکہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے ایک ریپریزنٹیٹیو چائنہ گئے اور انہوں نے بھی سفارش کی کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں پاکستانی یہ ہمارے بھائیوں جیسے ان سے تعلقات ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کریں اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے آنے والا وقت کیسا ہونے والے پاکستانی عوام کے لیے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو لینڈنگ ہے وہ آدھر دین بینکنگ اصول جو ایک لینڈر کے ہوتے ہیں اس میں ڈپلومیٹک انفلنس بہت استعمال ہوتا ہے اور وہ ممالک جو آئی ایم ایف کی بورڈ آف ڈریکٹرز پہ مجورٹی میں ہیں ان کی آنکھوں کے اشارے بہت میٹر کرتے ہیں جس میں امریکہ یورپین یونین یہ دو ممالک جو ہیں یہ قابل ذکر ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں ان کا ایکسٹینڈڈ پروگرام جو اس بار کیا ہوا ہے اس میں ہمیں اپنے دوست ممالک سے بلخصوص امریکہ سے اور یورپین یونین سے ایک بلیسنگ لینی پڑتی ہے لیکن ان کی اپنی شرائط اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں آئی ایم ایف نے بلکل یہ کہا کہ وہ اپنا نائنٹ ریویو کو جائزے کو کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ یہ شرائط ہیں ان کو کر لیں ان شرائط میں کوئی شرائط ایسی ہیں جس میں گیس کی قیمتوں میں ڈومیسٹک گیس کی قیمتوں میں آٹھ اٹھ سو پرسنٹ اضافہ بیجلی کی قیمتوں میں اضافہ پیٹولیم ڈبلوپمنٹ لیو میں دی ایل میں دس سو پر فی لیٹر ڈیزل کے اضافہ جب تک پچاس سو پر فی لیٹر نہ ہو جائے پی ڈی ایل یہ وہ شرائد ہیں جن سے ہاتھ کا اپ رہا ہے کسی بھی حکومت کا ان کو کرنے کے لیے بکوز یہ غیر مقبول ترین فیصلے ہوں گے اور اس میں کوئی بھی رییکشن آ سکتا ہے عوام کی طرف سے ماسس کی طرف سے لہذا یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آئیم ایف سے کہیں کہ آپ کے شرائط تو مان لیتے ہیں لیکن نرم کر دیں کم کر دیں کچھ فیز وائز کر لیں مراحل وائز جت سے مرحلہ وار کہتے ہیں تو یہ مسئلے چل رہے ہیں سب لیکن میں نے اپنے عالم میں بھی دو تین لکھیں اور ٹی بیو کے انٹریوز میں بھی اب بڑا کہہ رہا ہوں کہ آئیم ایف اتنے پیسے بلنے کے باوجود حالانکہ یہ فنڈ تین سالہ دور کے لیے دیئے گئے ہیں تین سال میں ڈسپرسمنٹ ہوں گی فیز وائز خصے وائز لیکن اس کے باوجود اگر آئیم ایف اگرمنٹ فورا نہیں ہوتا ایک مینے تک میں تو ہماری مارشی صورتحال تھپ ہو جائے گی ڈسپرسمنٹ ہوں گی اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ اتنا یوز ہو چکا ہے لیکن ایک مور لگ جائے گی کیونکہ آئی میں اپنے پروگیام نہ ہونے کی وجہ سے گرین چٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہ ورلڈ پینک سامنے آئے گا نہ اسیان ڈبلیمیٹ بینک آئے گا اسلامی ڈبلیمٹ بینک اور جو ڈونرز کنٹریز ہماری کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے پلیجز بڑھا دیتے ہیں اپنے سوپ ڈیپوزٹ بڑھا دیتے ہیں وہ بھی قطرہ رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آئی ایم پہلے کر لیں یہ ہمارے بازے پورے اپنی جگہیں یہ ہم دیں گے اچھا اختیار صاحب مجھے یہ بتائیے اختیار صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک پلیٹیکل گورنمنٹ کیا یہ مشکل فیصلے لے سکے گی اگر آپ کرنٹ گورنمنٹ کی بات کریں آپ کو پتہ ہے مفتی اسماعیل صاحب کا جانا پھر اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ ڈیسیجن لے پائے گی بچی ہے آپ ڈیفورٹ یا غیر مقبول فیصلے اور عوام پہ مہنگائی کا پہاڑ یہ تین چیزیں ہیں آپ کے سامنے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو افراجات کم کر کے اپنے ریوڈیو بڑھائیں بسولیاں بڑھائیں ابھی بھی جو اہدیار کے ٹاری میں ایک سو ستر ارب روپے کا شورٹ وال آیا ہے وہ بھی آپ کو پورا کرنا ہے وہ آپ کو اس کو پورا کریں گیس کی قیمتیں بڑھنی بڑھنی ہیں بڑھنی آزدار ہوجی longue س descobریصان سیف صاحب کی طرف으로 چلتے ہیں سیف صاحب یہ بتائیے گا کہ بینک جو ہیں گرنٹیز جو ہیں ریلیز نہیں کرے ایل سیز نہیں اوپن کرے اور کنٹینرز آئے میں ہیں ساحل پہ کھڑے میں ہیں مال خراب ہو رہا ہے تو یہ بینکس کے پاس کیا پیسے نہیں ہے یا ان کو اجازت نہیں ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بینکس جو ہوتے ہیں یہ کوئی اپنے کسومر ڈیپوزٹ سے تو ایل سی پے نہیں کرتے یہ تو انٹر بینک سے کرنے ہوتے ہیں جو کہ وہ بسکلی سٹیڈ بینکس نے پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسینشل آئیٹمز کے کنٹینرز کھڑے ہیں یا پیریشیبل آئیٹمز کے کنٹینرز کھڑے اور خراب ہو رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا دیفنس منسل نے خود کہا ہے کہ جی لکھیری آئیٹمز کے کنٹینرز دپارٹمنٹل سٹورز تک بڑے بڑے سٹورز تک پہنچ رہے ہیں بغیر کھلے تو یعنی کہ آج بھی ہم ڈیکوریشن آئیٹمز اور چوکلیٹس اور چیز ہر چیز آویلیبل ہے مارکٹ میں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ڈار ساب سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ آئیں گے اور جادو کی چھڑی چلائیں گے اور ڈالر آ بھی جائیں گے اور ڈالر کا مارکٹ یا اوپن مارکٹ کے ریٹ میں بتیس روپے کا فرق ہے اب یہ ٹھیک ہے نا جی اب اس کے بعد دیکھئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا موجودہ حکومت جو ہے وہ ان پاپولر ڈیسیزن نہیں لے گی کیونکہ یہ ایک سیاسی حکومت ہے اب یہ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں یہ اس انتظار کر رہے ہیں صرف عمران خان کے ناہل ہونے کا اگر وہ ناہل ہو جاتے ہیں عدالت ان کو ناہل قرار دے دیتی ہے تو یہ ان پاپولر ڈیسیزن لے لیں گے اور اگر وہ ناہل نہیں ہوتے یا اسی طرح معاملات آگے چلتے رہتے ہیں تو یہ پاپولر ڈیسیزن ان پاپولر ڈیسیزن جو ہیں یہ نہیں لیں گے کیونکہ یہ ان کی سیاسی موت ہوگی یہ یہ کیوں کمپرمائز کیے بیٹھے ہیں اچھا دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ میں مستہ اسمائل اور ساگھر کی جو لڑائی ہے جو اب گھر گھر پہنچ گئی ہے گلیوں میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ اس ملک میں یا موجودہ حکومت کی کوئی ڈائرکشن ہی نہیں ہے اور یہ تمام تر چیزیں ہم پہ یعنی کہ منحسل قوم ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اس وقت جو کسٹمر ڈیپوزٹ ہیں ان کے حالات یہ ہیں جو ڈالر میں کہ لوگ بینکوں میں بیٹھے ہیں پانچ پانچ دس دس ہزار ڈالر جن کے ہیں وہ کہنے یا ہمیں نکال دیں ہمیں چاہیے اور ان کو نکال دیں وہ لوکر میں رکھوانا چاہ رہے ہیں یا گھروں میں رکھنا چاہ رہے ہیں اب اگر ہم بحیثیت قوم ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو پھر جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ تو ساپ سامنے دیوار پر لکھا ہوا ہے بلکہ نا سہی اچھے اشتیاق صاحب یہ اختیار بیق صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اگر یہ فنڈنگ ہمیں مل جاتی ہے کیونکہ کٹ آئے گی جس سے مہنگائی اور بڑھ جائے گی متحمل ہو سکے گی پاکستانی عوام مزید مہنگائی کی لیکن ابھی جو ڈالر کی ساتھا 200 روپے رکھی ہے وہ غیر حقیقی ہے وہ ڈالر کی قیمت نہیں ہے ڈالر کی اوپن مارکٹ میں قیمت جو ہے دو سو پچاس دو سو پچپن روپے پر ہے لہٰذا آئی میف کا بھی یہ دباؤ ہے کہ جلدی سے آپ یہ جو آٹیفیشلی ڈالر کی قیمت رکھی اس کو کھلا چھوڑیں اور ڈالر کی مارکٹ میکنیزم کے مطابق ڈیمانڈ ان سپلائی کے مطابق جو طلب ہے اس کی مطابق قیمت آتی ہے وہ قیمت مارکٹ میں استعمال کی جائے جو دو سو چالیس بھی ہو سکتی ہے لہذا دار صاحب یہ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ تو بایدہ کر کر آئے تھے کہ دو سو کے اندر کریں گے تو یہ جو ٹاگ اپ وار ہے اس نے بھی کرنسی کی قیمت کو ہمارا بڑا غیر سے کام دیا ہے یعنی آنسٹیبلیٹی اور یہ مارچی مل کے اس وقت مارشت کا بیڑا غرب ہو رہا ہے اب یہ جو پیسے آپ کہہ رہے ہیں آنے آنے یہ پیسے تین سال کے پیریڈ ہے جس میں مختلف فریزز اور قصوں میں آئیں گے یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے وزیر آزم وزیر خواجہ کی اور ان کی ٹیم کی لیکن ہمیں اس پر فوری طور پر بینک نہیں کر سکتے کہ نیکٹ وی کی پوائنٹس آ جائیں گے لہذا ہمیں آئی ایم ایس کے ساتھ جانا ہی جانا ہے یہ بات ضرور ہے کہ ان فنٹ کے آنے سے ہمارے ریزرز کچھ مستقم ہوں گے ہماری بیلنس شیپ تھوڑی سے بہتر ہو جائے گی ڈالر پر دباؤ تھوڑا سا کم ہو جائے گا روپے کی قدر مستقم ہو سکتی ہے لیکن آپ کو آئی ایم ایس سے جو میجر ریسٹرکشنگ کرنے کو وہ کہہ رہا ہے جس میں طبعہ نئی سیکٹر میں ریفارمز ہیں اور پوری طبعہ لیے گیس کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اور شاید منی بجٹ لانا پڑے ان کو جو ٹیکس کا شارٹس والے دو سورہ روپے کے آس پاس کا لہذا یہ جو ڈالر آپ نے سوال ہو جاتا تھا کہ انہیں بینک دے رہے سٹیٹ بینک نے بینکوں کا وضائیت دے دی ہے اب پہلے کہ وہ خود بتا رہے تھے کس کی ایسے کھولو کس کی نہ کھولو آپ انہوں نے دیا تھی یہ کھانے پینے کیا کہ مسنوات اور خام مال ایکسپورٹ انڈیورسٹری کا جو ہے اس کے سب ایسے کھولیں باقی کوئی ایسے نہیں کھول رہی اب اس میں ہر ایک آدمی وہاں پر اپنے تعلقات لگانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن گائیڈ لینز یہ تین چار سیکٹرز کی ہیں اب جو لوگوں نے بغیر ایسے مال منگایا ہے جو پورٹ پر پڑا ہوا ہے اس کی سٹیٹ بینک کلرینس نہیں دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس کو آپ ایک سال کے دیفرٹ پیمنٹ پر کرائیں یعنی جو ڈالر کی پیمنٹ کر رہی ہیں وہ ابھی نہیں بلکہ ایک سال کے بعد ادھار اس کو کرائیں اب یہ بھی ایک مسئلہ اپنا ہوا ہے کیونکہ یہ پیمنٹ زیادہ 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 تین مینے یا چھ مینے ہوتے ملتی ہیں وہ بھی لوگ پریچان ہو رہا ہے تو یہ بھی جہاں زیادہ ہو رہے ہیں وہ کیر رہی ہو رہے ہیں جس سے پورٹری کا ٹھیٹ جو ہے وہ مارکٹ پر شارٹ ہو گیا مرکی کی قیمتیں گوشت بڑھ گئی ہیں اس کے علاوہ جو چیز زیادہ تنگ کر رہی ہیں ایکسپورٹ کو اور ڈیلی ہزاروں ڈالر میں بات کر رہا ہوں کہ شپنگ کمپنیاں جو لیتی ہیں وہ ڈالر میں دیتے ہیں وہ ڈیمریج ہی لگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال کلیر کریں ہم ڈیمریج کیوں نہیں اور ڈیمریج کم نہیں ہوتے ڈیمریج پاکستانی لاکھوں رفر میں بن جاتے ہیں تو یہ ایک کیاوش بنا ہوا ہے جس سے بزنس بتاثر ہو رہا ہے ایکسپورٹ کر رہی ہیں نئے آرڈر ہمیں لوگ دے نہیں رہا ہے کارٹن کی پس برباد ہو گئی فلٹ کی وجہ سے تیرہ ملین بیل سے بجائے پاچ ملین بیل بہت شکریہ وقت ہم آئے پاس مہدود ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا جاتے جاتے سیف صاحب کچھ آخری کلمات اگر آپ ادا کرنا چاہیں بس میں دیکھئے صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں بحیثیت قوم اپنی ذمہ داری نبانی ہوگی اور ہمیں خود کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اگر ہمارے پاس ڈالر بینک میں پڑے ہیں تو ہمیں ہمیں اس کو نہیں نکالنا ہوگا یہ مطلب ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے جیسے آج سے سال سبسال پہلے ترکی پہ یہ وقت آیا تھا تو لوگ باہر نکل آئے تھے انہوں نے اپنے غیر ملکی دخائیت جو تھے یا ڈالر جو تھے وہ لا کے منی چینجرز کو دے کے کہا تھا کہ اس کو ہمیں آپ لوکل کرنسی دیتے ہیں مگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں بلکل بلکل یہ ہم نے خود کو ٹھیک کرنا یہ حکومتیں ٹھیک نہیں کر پائیں بلکل بہت شکریہ سیف الاسلام صاحب آپ کا مرزہ اختیار سب ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا اور بریک کے بعد جب ہم واپس آنے والے ہیں تو بات ہوگی تھوڑی سی ہیلتھ اور فٹنس کی تو سٹے وید اس ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک جی سبح خیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اور اب جناب بات ہو جائے ان سردیوں کی تھنڈی تھنڈی صبحوں میں اور سرد شاموں میں جناب کچھ ہیلتھ اور فٹنس کی بات بھی ہو جائے سب سے پہلے جناب انٹروڈکشن کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں اپنے امیزنگ سے گیسٹ کو ہمیں اسٹوڈیوز میں آج جوائن کیا ہے تہمینہ رفیق نے جو ایک فٹنس ایکسپرٹ ہے اور ان کے ساتھ موجود ہے فیصل ارفان جو یوگا اور فٹنس ایکسپرٹ ہے اسلام علیکم فیصل اسلام علیکم تہمینہ تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو فٹنس ایکسپرٹ ہے نا ریڈیئٹ کر رہے ہیں پوزیٹیو انرجی وائبز اور وہ یوں کہتے ہیں نا آتی ہی اگدم سے محل چینج ہو گیا ہے حالات بدل گئے واقعات بدل گئے جذبات بدل گئے سب سے پہلے تو یہ جذبات کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے اور ہم کتنے مزے کی آف دی سکرین بات کر رہے تھے نا میں چاہی تھی کہ جیلے اپنے آرڈیونس کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈیٹ کریں اپنے آپ کو خوش رکھیں یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو خوشی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری خوشی کے ذمہ دار ہم خود ہیں یا کوئی اور ہے جس کو بھی ہم سوف دیں ہمارے لابد بانس کیا کہیں گے فیصل سایما دیکھیں یہ کہا جاتا ہے می ٹائم می ٹائم ہے می ٹائم جو آپ صرف اپنے لئے نکالتے ہیں ہر انسان کی رسوانسبلیٹیز ہیں ہر انسان کے زندگی میں stress, anxiety, depression کے موڈز آتے ہیں ٹھیک ہے but it's up to you کہ آپ وہ می ٹائم بیش میں سے کہاں نکالتے ہیں می ٹائم کا مطلب اپنا پسندیدہ کھانا کھانا اپنے پسندیدہ کلرز پہننا میں نے مجھے ہولیدا کیا کہاں جانا ہے اس کا سوچنا میں نے ہیک کھانا جانا ہے اس کا سوچنا میں نے اپنے پسند کی گاریا کونسی رکھنی ہے اس کا سوچنا مطلب اپنی پسند کی چیزیں جو آپ نے کنی ہے that is می ٹائم تو می ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے ان اسپیکٹس فیمیلی اگر آپ ایک فیملی پرسن ہے تو آپ نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے آپ نے ویف کی رسوانسبلیٹیز بھی دیکھنی ہے آپ نے اپنے grandparent's پیرنٹس یا والدین کو بھی دیکھنا ہے لیکن اس سارے میں آپ کا میر ٹائم میس ہو جاتا ہے so میر ٹائم is very very important اور جب میر ٹائم آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو وہ چانک آف ہیپنیس آپ کا ٹیک آور کر لے گا سارے انزائیٹی اور ڈیپریشن کو میر ٹائم بہت ضروری ہے تہمینہ مجھے بتائیں کیا آج کل جو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم دوسرے کے اوپر اپنی خوشیوں کا بوجھ اقلاد دیتے ہیں کہ اپنی خوشی کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیتے ہیں اور ہم خود نہیں لیتے جبکہ ہم ہمیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ٹیک ہے اور پھر یہ ہوتی ہے کہ جو expectations آ جاتی ہیں you know وہ بھی damaging ہو جاتی ہے healthy relationship کو تو کیا خیال ہے کہ لڑکیاں بھی کرتی ہیں ایسے emotionally تھوڑا dependency ان کی زیادہ ہوتی ہے ویسے میں اگر honestly بتاؤں تو خواتین زیادہ ہی کرتے ہیں اور ہم یہ بھی بھی کسی سے بہترین ہے کہ ہم یہ بھی بھی بہت کرتے ہیں تو ایک ریالٹی چیک کرے گا ہمارے اندر کہ اچھا کہ جسی ہے کہ یہ بہترین ہے کہ یہ بہترین ہے تو اب ہم نے اپنی سوچ کی ڈریکشن کو چینج کرنا ہے اچھا میں کل بھی کسی سے یہ بہت کر رہی تھی تو میں نے بہت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہ even husband and wife ہوں یا brother and sister ہوں یا کچھ بھی ہو جب دو لوگ آپس میں کسی بھی بات پر کونفلیکٹ کرتے ہیں تو ایک کو تھوڑا ہمیشہ lenient ہو جانا چاہیے اس میں right to wrong الگ بات ہے لیکن جب دو لوگ غصے میں ہے تو آپ right ہیں یا wrong ہے اس time پہ آپ نہیں کر سکتے ایک بندہ تھوڑا down ہو جائے جب وہ غصہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ نے اس time پہ یہ کام سہی نہیں کیا تھا ہمارا issue یہ ہے کہ جب expectations کی بات آتی ہے تو وہ بچوں کا ہو اچھا بچوں کے ساتھ بھی especially یہ ہوتا ہے کہ why he or she is not behaving بچے بچے ہی ہیں انہوں نے completely تو change نہیں ہونا نہیں behave کرے تو اببہ پہ ہیں اور اگر behave کرے تو ہمارے پہ ہیں ہمارے پہ ہیں ہمارا issue یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آج کار ایک دوسرے پہ point کرنا fingers ٹھیک ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا تمہاری وجہ سے ہوا یا شادی سے پہلے تم ایسے تھے اور اب تم ایسے ہو گئے دیکھیں شادی سے پہلے یعنی جب ہم single ہوتے ہیں college میں ہوتے ہیں lifestyle change ہوتا ہے اب ہم even شادی شدہ نہیں بھی ہیں تو جو میں school میں ہوں گے یا college میں ہوں گے یا university میں ہوں گے وہ میں آج نہیں ہوں because I get mature every day تو جو فیصل نے بات کی می ٹائم کی می ٹائم کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے ماشی سچویشن کو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہر چیز آپ نہیں کر سکتے لیکن میرا سب سے بڑا دو چیزوں پہ میں کاؤں گی ایک آپ بڑا سوچنا بری بات نہیں ہے یعنی اگر آپ چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں تو اگر آپ خائش کرتے ہیں کہ میرے باس بڑا گھر ہو تو what's the big deal سوچ تو سکتے ہیں یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ کسی کا نقصان کرے you can always think big and you can work towards it دوسری چیز ہی آتی ہے ٹھیک ہے کہ جو آپ کچھ کیے بغیر پشتاتے ہیں کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا ہے یہ میری زندگی میں کاش کر لو یا time ہے ابھی بھی کچھ نہیں پکڑا میں نے مطلب اس چیز پہ تو cross لگایا ہے میں پشتا لوں گی بعد میں لیکن مجھے کم سے کم زندگی میں یہ نہ ہو کہ میں نے وہ کام کیا نہیں تھا کر کے میں فیل ہو جاؤں اس ہو کے لیکن بغیر یہ نہیں کہ مجھے ساری زندگی کوئی کہتا رہے کہ اوہ یار تم نے تو یہ نہیں کیا یا میں نے یہ نہیں کیا میں نے یہ نہیں کیا اس لیے یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ نے جو ہم health and fitness کی یا happiness کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا تعلق اسی سے یہ ہے کہ جب regrets ہیں لائف میں تو happiness نہیں ہے ٹھیک ہے جب expectations زیادہ ہیں تو وہ پوری نہیں ہے تب ہی happiness نہیں ہے اور اگر health بھی نہیں ہے تو تب ہی happiness نہیں ہے اچھا بلکل اچھا آپ فیصل ماشال آپ yoga بھی کرتے ہیں اور آج کل وہ کہتے ہیں بہت ضروری ایک نیا emerging concept جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے کہ your thoughts are very powerful you know اور manifestation techniques کی آج کل بات ہو رہی ہے کہ whatever you manifest whatever you think you attract those either negative or positive ایسے ہی ہے کتنا کیا correlation ہے اس کا آپ کی mental health happiness کا اور آپ کی physical fitness کا اچھا سایما دیرز ایک کونسپ اس کو کہا جاتا ہے law of attraction اس کا پڑا تو ہم سب نے بہت ہے لیکن اس کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں خوجنے کی ضرورت نہیں کی سمجھنے کی ضرورت نہیں کی but it really works ہمارا برین جو ہے نا it works like a transmitter ھیک ہے اور جو concept ہے تیلی پیتھی وہ بیسکلی اچھا it works تیلی پیتھی آپ میسیجز پہنچا ستے کسی کو دیفنیٹلی لیکن اس کے لیے آپ کو ان کو پاورفول کرنا پڑے گا اپنی ویوز جس رہا ہم جب ریڈیو تیون کرتے ہیں تو ہم اگزیک وہ ویوز دھونتے ہیں جہاں پہ ریڈیو کی فرکوینسی مل رہی ہے اب دیکھیں وہ بھی فرکوینسی موڈیلیشن ہے ویوز کیچ کرتا ہے ریڈیو تو it works our brain works the same way ٹھیک ہے ہم اسی طریقے سے کونسی پہ بات کرتے ہیں فر ایسیمپل اگر میں نے سائما کو کوئی میسیج تھرور my brain پہنچانا ہے تو مجھے اس کی فرکوینسی کو align کرنا پڑے گا اس کے لیے میرا ٹرانس میٹر سٹرانگ ہونا چاہیے اگر میرا 30 اور اگلے کا ویک ہو تو دیکھیں ٹرانس میٹر دونوں کے سٹرانگ ہونی دونوں کے دونوں کے پڑے گا اب آپ دیکھیں کیمرا کیک لینز ہے آپ پکچر لے رہے ہیں تو آپ کو زوم کر کے فوکس کرنا پڑے گا very very پکچر ہوتا ہے تو پکچر اس کے لئے اور وہاں کلک کرتے ہیں تو وہ ورنڈرفل پکچر ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کا برین کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے once ایسی آپ کو اپنا پر محسوس ہوتا ہے آپ کو آپ کو جب مینیفیسٹیشن کھم لے کر آتے ہیں ہیلتھ اور فٹنس کی طرف ایک وہ جو فرمن باہر کا بند ہے جس کی وہ Anatomy of Sickness Anatomy of Illness Sickness وہ ایک بک انہوں نے لکھی کہ انہوں نے through مینیفیسٹیشن اپنے بلڈ کینسر کو شکست دی اس بلڈ کینسر کا تو کوئی لاج بھی نہیں نکلا تھا اچھا اب اگر اگر مینیفیسٹ کر لو کہ آپ فزیقیلی fit تو یہ چیزیں جنریٹ کرتی ہیں آپ کو اس کا فزیقیل تانجیبل رزولت بھی نیزر آتا دیفنیلی آپ نے موییز دکھا ہوگا کہ کوئی بھی کوئی سٹار ہوتا ہے وہ گروومنگ کر رہا تھا مررم کہتا ہے you're the best you're the best you're best going for an interview یہ بہت چیزیں جو really count really really count اچھا اس میں میں آج ہی ایک ارٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں ایک دیپ ڈائیو دائیو 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 پانی آپ کے چھہرے پر بتاؤں گا بہت ایزی سا ہے تو جب یہ مینیفیسٹیشن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ you are happy you are good you are the best you are confident اور آپ نے سٹیج پر جانا اس کے باد ٹھیک ہے تو آپ خود کو موٹیوییٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ فیصل yes you are you are capable of doing this let's do this ٹھیک ہے ایک بہت normal example ایک ویڈن اکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اس میں سب لوگ دینس کر رہے اور آپ نہیں جا رہے لیکن you are hesitant but once you gain that confidence کہ yes i can dance and i can dance good تو میں کہ ہوتا بہنے آپ کو روک کوئی نہیں سکتے بلکل ایسے ہوتا بھی ہوتا بھی ہوتا ہوتا بھی کہ خواتین کچھ بیٹھی نہیں میں ڈانس نہیں کھتی لیکن جب وہ آتی ہیں تو پھر ان کو کہ دیں بس ٹھیک آپ باقیوں کو بھی موقع دیں پھر ان کے لابہ کوئی کھر نہیں رہا ہوتا بلکل اچھا تہمین آپ کی طرف چلتے ہیں بلکل ہم اچھلی آج ہم ایک ریلیشن بنانے کی کوشش کریں آپ کی مینٹل ہیلتھ کا ہیپینس کا اور فٹنس کا کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کے لب ہم سیدھے آئیں گے مدے کے اوپر فیٹ برننگ ایک ایشو بنا رہا ہے خاص تو خواتین کے لئے مردوں کے لئے بھی جو لوگ ٹمی فیٹ ہے وہ جو ہے وہ پہ آکے ملکل مطلب سٹمون فیٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے نو میٹر ووٹ وہ وہ سے ہلتا نہیں اچھا ایک تو کیا مینیفیسٹیشن سے بھی اس کو کم کیا جا سکتے یا اس کے علاوہ کچھ بڑھ کے آپ کو فیزیکل بھی کچھ ایسے آپ ہمیں ٹپس بتائیں گی ہمارے دیکھنے والوں کے کہ وہ ش Có diapers مینیفیسٹیشن تو تخفہ پاتی حریف مائنڈ پریپیر کریں گے تو پھر آگے کام کریں گے اب اس میں یہ کہ سپیچل اگر خواتین کی بات کی جائے کیونکہ زیادہ لوڈ ٹمی کا پروبلم ہوتا ہے مردو مردو کو فل ٹمی کا پروبلم iction اسو یہ کہ خوب فیٹ پرسنٹیج یوزلی کام ہوتی ہے مطلب اگر آپ ایز کمپیر بی ایم آئی کو کریں گے تو مردوں میں جو فیٹ زیادہ سٹور ہوتا ہے وہ بہلی پورشن پہ ہوتا ہے بہت کام ایسے مردوں کے جو اوورال فیٹ ہوتے ہیں اور جو خواتین ہیں ان کی فیٹ پرسنٹیج کی اس وجہ سے زیادہ پرابلم ہے اب ایک تو وہ جو لو ٹمی ہے آپ کا سب سے پہلے تو ہمیشہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کلائنٹس کو کہ ہسٹری کیا ہے سو آپ نے جب کسی چیز کا سلوشن نکالنا ہے تو آپ نے ہسٹری دیکھنی ہے کہ آپ موٹے کھانے سے ہیں یا میڈکلی کوئی پرابلم ہے اب اگر آپ کے تین یا چار سی سیکشن ہوئے ہوئے ہیں یا آپ کی کسی بھی قسم کی سرجری ہوئی ہوئی یا پولیسیسٹک اووریز آپ کو ہیں یا تھائروڈ کا پرابلم ہے اور اس کے لئے آپ تھائروکسن یا پالوڈل یا کسی قسم کی میڈکیشن پہ ہیں وچ کنٹین سٹیرویڈ اچھا تھائروکسن میں بھی سٹیرویڈ ہوتے ہیں تھائروکسن میں نہیں سٹیرویڈ نہیں ہوتے ہیں ہائپو میں تو نہیں ہوتے ہیں ہائپو میں نہیں ہوتے لیکن اب وہی بات ہے کہ آپ میں ہے کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے اس کے بعد پھر آپ کام کرتے ہو اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پیٹ پہ کام کرتے ہیں تو یہ میں اس لئے لوگوں آج ہم پیٹ پہ فوکس کریں گے مرد اور خواتین دونوں کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ یہیشو ہے تو آج میں خلصہ ہم پیٹ پہ فوکس کریں کہ اس کو ہم نے کیسے پتلا کریں جب پیٹ کی بات کریں تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گے لیکن پیٹ کی ہوتے ہیں تین پورچن یہ پاپی پیٹ جو ہے آج ہم اس کے پاپی پیٹ یعنی جہاں آپ کا سٹمک ہے دن آپ کی میڈل بیلی ہے اور دن پھر آپ کا لوڈ سیکشن اور اس کے بعد آپ کے oblique جن کو آپ کہتے ہیں لوڈ ہینڈلز یا آپ کی کمر شاید بولتے ہیں اب آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جس پہ فرق آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا اپر ٹمی پہ اس کے بعد آپ کی لوڈ ٹمی آتی ہے تھوڑی سی oblique آتی ہیں اور لوڈ ٹمی چونکہ یہاں پہ یہ فیٹ سٹوریج پاکٹ جو ہے آپ کی سب سے زیادہ ہوتی ہے جس کو آپ ابھی تھوڑی در پہلے کہہ رہی تھی کہ بہی بڑا ہی سخس قسم کا جو فیٹ ہوتا ہے یہاں پہ جا کے پاس جاتا ہے اچھا آپ ڈائٹ تو آپ کی میٹر کرتی ہے کیونکہ آپ جو کھا رہے ہیں اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو سٹمک سے ہی ہو کے آگے بڈی میں جائے گا اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے ایک تو پانی کی قوانٹیٹی سردیوں میں چکے پانی کی انٹیک گرم پہنگا کیونکہ تھنڈا پانی تو نہیں پیا جاتا ویسے بھی جو روم ٹمپریچر ہے ٹھنڈا ہے لیکن چلے ہم ٹھنڈے گرم کی زیادہ اس سچویشن میں نہیں جاتے لیکن روم ٹمپریچر بھی لیکن پانی کی انٹیک وہی ڈیر سے دو لیٹر آپ نے پینی ہے جو کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے سردیوں میں لیکن آپ نے روٹین پہ رہنا ہے سیکنڈ فال جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پروٹین کی قوانٹیٹی کو تھوڑا زیادہ کر دیں صحیح کارپس کی قوانٹیٹی کو کم کرتے ہیں کیونکہ پروٹین زیادہ دیر سے ڈائجیسٹ ہوتا ہے لیکن کارپس جلدی ڈائجیسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ ورکاوٹ کرتے ہیں تو دونوں چیزیں انٹریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ ورکاوٹ کرتے ہیں تو ہر بندے کی باڈی ڈیفرنٹ ہے جو ہم باہر باہر کہتے ہیں کچھ پہ جلدی ایفیکٹ آتا ہے کچھ پہ تھوڑا دیر سے آتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہفتے دو ہفتے کے بعد گیتے ہیں میرا ویٹ کام نہیں ہو رہا چھوڑو کرنی ہی نہیں ہے we give up تو وہ جو منی فیسٹ کی یا مائنٹ پرپریشن سے سے پہلے یہ بتانے ہیں کہ ہو جائے گا I'll do it strong probability that you will do it کچھ لوگ تو خواتین بات ہی ایسے کر یار یہ نہیں جاتا بڑا کچھ اب دیکھو they are telling their brain unintentionally کہ یہ نہیں جائے گا and it's there دیکھیں فوکس آپ نے کرنا ہے لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی چیز وہ unachievable تو نہیں ہے اگر آپ نے جو سب سے پہلا میرا question ہوتا ہے کہ کتنے دن میں گین کی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی میں نے یہ چیز پوچھنی ہوتا کہ کتنے دن میں گین کی ہے جب آپ کو اتنی زیادہ آپ impatient ہے کہ یہ جلدی ہو جائے گا اس لیے دیکھیں happiness کا جو آپ پہلے بھی بات کریتی happiness یہی ہے کہ جو بھی آپ کچھ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو جب آپ کو وہ مل جاتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں for instance آپ نے goal achieve کر لیا اس کے بعد آپ دو چار سال کے لیے بھول جاتے ہیں بالکل تو دیکھیں age factor is very important یہ بوٹوک سے آپ کا weight نہیں جائے گا lipo section سے نہیں جائے گا اچھا اور یہ جو آج کل آئے میں fat burning injections اور پتہ نہیں اور بھی بلا بلا ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ روشنی دالیا اچھا fat burning کا ویسے فیصل بھی اس بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن fat burning ویسے میں زیادہ recommend نہیں کرتی ہوں ٹھیک ہے ہاں protein اگر آپ کو لگے کہ بھئی آپ کی intake کام ہے تو میں کر دے تو fat burners help you لیکن وہ بھی آپ نے check کرنے ہے کہ جو authentic ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی health کے لیے بڑے نقصان دیں ٹھیک ہے اچھا fat burners لینے کے بعد بھی اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ نے پانی بینے ہے اور اتنا آپ نے خوراک کھانی اور اتنی دیر کی exercise کرنی ہے یہ اس کے اوپر بقاعدہ لکھا ہوتا ہے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میں fat burners کھا لیا پھر تو پوری دنیا میں لوگ fat burners کھا پتلے ہو جاتے اس لئے آپ نے یہ کرنے کہ it helps you یعنی ایک 30-40% i can say helps you لیکن آپ کو کام پھر بھی کرنا پڑے تو کوشش آپ یہ کریں ٹھیک ہے کہ آپ طریقے سے جائیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی کڈنیز کو ڈیمیج کرتا ہی بلکل میں فیسل آپ کی طرف چلوں گے fat burners کے اوپر تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں کیونکہ آج کل اتنی ساری products available ہیں doctors بھی جو esthetic klinics ہیں وہ لگا رہے ہیں fat burners fat freezing ہو رہی ہے and then اب آپ کچھ supplements کیونکہ نیچرل جو چیز ہیں نیچرل دیفنیلی نیچرل fat burners بھی ہیں ٹھیک اچھا 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 جو جوس دیٹس 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 اچھا اس کی بھی پھر تکنیک ہوگی دیکھے میں آپ بتاتا کھانے کے بعد پانی پی لیا پھر تو وہ فیٹ برنر نہیں ہوں گا وہ فیٹ برنر پانی کی سئی پانی کی سئی قونٹیٹی پانی کی سئی تیمپریچر یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹن دیٹس 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 اپل سائیدر وینگر بھی آتا بہت اچھا فیٹ برنر آپ کو بھوک نہیں لگتی ایک ایک چھوڑا سا ایک چھوڑا سا ایک چھوڑا کر کے دیکھے گا فرق جمپل آپ کو بھوک نہیں لگری کسی دن یاپنے کھانا کھالی ہے اور اس کے دو گھنٹے بعد آپ کی بیلی فول ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نیکس پوئی پاتی آرہی ہے ایکٹیویٹی آرہی ہے میں کیسے کھاؤں گی جا کے کوئی ویڈنگ میں جا رہے ہیں اور آپ کا فیویٹ گاجر کھالوا انتظار کر رہا لیکن دل چاہ رہا ہے لیکن پیٹ نہیں چاہ رہا کیونکہ پیٹ میں جاگہ نہیں آپ نے کھانا 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 میرے دل اور پیٹ کی بڑی اچھی سنکرونیزیشن میں دل چاہتے ہیں ساتھ ہی پیٹ کہتے ہیں ویڈکم بچھ ٹک ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئیک بھوک لگ جائے ٹھیک ہے بھوک تب لگے کہ جب آپ کا فیٹ برن ہوگا آپ کا کھانا ڈیجسٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کرنا یہ کہ گرم پانی جتنا آپ گرم اس کو بیر کر سکتے ہیں اس میں ڈالیں آپ دو ٹیبل سپون ایپل سیڈر بنگر ٹھیک ہے اور اس کو گٹا گٹ پی جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو لگے گا کہ مجھے تو بھوک لگنی شروع بھاسو یہ آپ بھوک لگانے کے طریقے بتا رہے ہیں بھوک مارنے کے طریقے سننے میں عوام انترسٹڈ ہے یہ آپ کو بتا رہوں کیا فیٹ برنر کیس طریقے سے کام ساتا ہے اچھا وہ فیٹ برن ہوتا ہے اور اس کا از اریاکشن ہم ہنگر فیل کرتے ہیں ہنگر فیل کرتے ہیں بلکل یہ صرف آپ گرم پانی سے ہی سٹارٹ کرلیں یا پھر آپ گرم پانی پی رہے ہیں اس میں آپ ایک تی بیک ڈالیں گرین ٹی کا یا لیمن لیمن آپ ڈال سکتے ہیں لیمن ساری نیچل چیزیں جو فیٹ برنر کا کام کرتے ہیں رمیڈیز ہیں لیکن اس لیمن پر بوجھ کیتنا ڈالیں آپ اس کے پاس پائی نہیں ہاری ہاں کھائیں گے تو بچارے لیمن تو کچھ نہیں کرتے ہیں بہت آپ مر جائے ہیں ایکزیکلی تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ فیٹ برنر چاہیے ہیں اگر ہم فیٹ برنرز جو کمی کلی فیٹ برنرز ہمارے پاس ملتے ہیں تو آپ کے جو ہیپی فیٹ ان کو بھی برن کر دیتا ہے بہت سے فیٹ جو ہماری باڈی کو چاہیے ہیں آپ نے دکھو کچھ لوگ فیٹ برنرز کرتے ہیں ان کا چہرہ ہی لوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بلکول ایک الانگیت ہو جاتا ہے گال اندر چلے جاتے ہیں تو جو آپ کے ہیپی فیٹ وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت سے فیٹ اچھا ہاو ہیپی بہت سے فیٹ بہت سے فیٹ سید فیٹ ہیپی اور اینگری کہہ دیتے ہیں سید تو ہاں ایسے یہ بھی ٹھیک ہے تو جو آپ کے ہپی فیٹ وہ آپ کو دے میکیو فیل لک گوڈ آپ کو اچھا دکھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اپیرنس اچھا چاہیے اور جو سید فیٹ وہ وہ ہیں جو آپ کی باڈی کو تھوڑا سا آوٹ آف شیپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فر جمپل بیلی فیٹ آگیا ٹھیک ہے آپ کے لوس آمز آگئے لوس تھائز آگئے لوس گافز آگئے تو یہ وہ چیزیں جن کو ہم نے کم کرنے یا اگر اپنے لینے ہی لینے تو آپ نے ورک آؤٹ انہی پوائنٹ پر فوکس کر کے کرنا ہے جو آپ نے بیلی فیٹ آمز آگیا یوگا میں کچھ فیٹ کی ایکسرسائزز لیکن باقی جیمیگ اور وہ ہم بہتھے بیٹھے ایکسرسائز آپ کر سکتے بریدنگ جسے آپ کے فیٹ کو باز ملے بریکی بیلکچ بریدنگ ساتھ سٹریچ ہے کم یوگا ایک کاؤش آپ کے فلور ہے ایک مہت وہ وہ میٹھ ہی آپ کی پوری دنیا ہے اس میٹھ کے اوپ پر ہی آپ نے کچھ کرنا ہے لوگ کہتے ہیں جب تک آپ بہت سارا ہیلیں جھلیں گے نہیں تو فیٹ کیسے برن ہوگا دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے بریدھنگ کرنی ہے جو آپ انہیل اور ایکسیل کرتے ہیں تو آپ کے جو اندر فیٹس ہیں وہ برن ہوتے ہیں ہوتے ہیں؟ بریدھن سے ہوتے ہیں بریدھن سے ہوتے ہیں اور ساتھ اگر آپ نے اس کو سپورٹ کر دیا with stretching ٹھیک ہے ایک بہت ہی نورمل سا پوز ہے اسے ہوتے ہیں کبرا پوز کبرا پوز اسے ہوتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے اب دیکھیں جب آپ کبرا پوز کرتے ہیں تو آپ اپنی چن سے لے کے اپنے توز تک پوری بڈی کو سٹرچ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں کو دبل چن کا مسلا ہے وہ یہاں سے ریدوس ہونے شروع ہوتا ہے پھر آپ کا بیلی کا مسلا ہے وہ وہاں سے ریدوس ہونے شروع ہوتا ہے پھر لوس آپ کے تھائز ہیں وہ سارے سٹرچ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار اگر آپ وہ 10 سیکنڈز وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو جل رہا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بڑی مسکنسپشن ہے میں فیصل کی باد کو بڑھاؤں گے آگے کہ yoga یعنی لوگوں کو لگتا ہے کہ yoga is like all meditation it is just a part of that I teach vinyasa yoga تو whenever people used to come in my class تو مجھے کہتے تھے یہ yoga تو نہیں ہے کیونکہ جیسے ابھی یہ کہا نا کہ آپ the easy way is ٹھیک ہے کہ اگر آپ بالکل yoga کیونکہ flexibility is a part of fitness جیسے ہم کہتے ہیں general aspects ہیں کہ آپ کی mobility ہونی چاہیے strength ہونی چاہیے stamina ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں elements سے fitness کے تو اس میں flexibility and mobility یعنی جو آپ کی movements ہیں ٹھیک ہے it's a part of general fitness جس کو ہم کہتے ہیں with the time being جیسے جیسے ہماری age بڑھتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ گوڑے گٹے آپ کے movement کام ہو جاتی ہے آپ کی which is very natural basically اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کی yoga آپ جو stretching عام روٹین میں بھی کہتے ہیں کہ پہلے warm up کرنا ہے اور پھر آپ نے stretching کرنا ہے اس کا ایک تو سب سے بڑا reason ہے کہ اگر آپ تھوڑا یعنی fit بھی رہنا چاہتے ہیں آپ کی body lengthen رہتی ہے یعنی with the time being جو ہم یوں ہو جاتے ہیں یوں ہو جاتے ہیں یہ بسیکلی lengthen کرتے ہیں آپ کی وٹی برا ہے یعنی آپ کی ریڈ کی ہڈی ہے اس کے لاوہ جو آپ کی جوائنٹس کی movement ہے یہ اس کو help کرے گی اس کے لاوہ جب آپ movements کرتے ہیں یعنی آپ جیسے کوبرا کی انہوں نے بات کی اور بھی بہت ساری اس میں exercises ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پھر بھی مجھے یہ feel نہیں ہو رہا کہ میں نے کچھ کی ہے تو آپ اس کی rhythms کو بڑھا دیں یعنی جیسے sun salutation ہے اس کو آپ کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ نے 15-20 minute even yoga بھی کر لیا گھر کے اندر سپیشلی ونٹرز میں کیونکہ لوگوں کو اکسر ہی ہوتا ہے کہ دمبلز کان سر لائیں دمبلز دمبلز گھر میں رکھ لیں ایک میٹ اور دو ڈمبلز بھئی ترد میل بڑی مہنگی ہے پھر زاری بھٹا ہے ہم نے تو کبھی مہنگی ہے کیونکہ لوگوں سب کو لے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا کارڈیو میں آپ aerobics کر سکتے نا if you have to do a mix blend لیکن اچھے میں بلکول دیکھیں ابھی کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا وقت مہدودہ میں چاہوں کہ آپ کچھ ٹپس دے دیں ہمارے آرڈیونس کو دونوں اپنے اپنے آپ یوگا کے دے دیں آپ بھی کچھ گھر میں کہ اگر گھر میں خواتین ہیں بائی نہیں جا سکتی کوئی بوائز ہیں جن کو بہت لمبی آپ کو پتے گھنٹے گھنٹے برپیس کر لیں پانچ ٹائمز کے باد نماز کے باد اچھا مطلب پانچ ٹائم کر لیں اگر بکل ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یا سیڑھی اوپر نیچے چڑھ سیڑھی اوپر نیچے چڑھ چڑھ ایس ایس ویری ڈیفکل ایس ویری گوڈ ایکسرسائز کیونکہ آپ کی لور باڈی کو لگتا ہے کہ لور باڈی ایکسرسائز بھی ہے آپ کی یعنی ویٹ ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں strength ٹریننگ بھی آپ کی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا فیٹ بھی برن کرے گی ٹھیک ہے اگر زیادہ نہیں ہے تو skip rope اچھا اگر آپ کچھ چیزیں پیٹ کے لئے کرتے ہیں تو plank is the best exercise صحیح جی فیصل سایما میں یہ رکمند کروں گا کہ اگر آپ کی روٹین بہت ہی mix and match ہے یا آپ night shift میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے چم جانے کا موقع نہیں ملتا بلکل so all you need is دیلی کر رہے ہیں تو 15 minutes enough کھانے سے دو گھنٹے بعد یا کھانے کے دو گھنٹے پہلے دو گھنٹے دو گھنٹے گاب ضروری ہے آپ کریں you'll feel good and happy Zabadas جی thank you so much Faisal thank you so much tahmeenah always player to have you guys you know motivation آجاتی ہے ویسے to ان سوال نہیں پوچھا کہ جو fitness expert ہیں کبھی تو وہ ڈاؤن ہوتے ہوں گے کبھی ان کو how they put their self together up again ever کبھی تو آپ بھی ڈاؤن ہوگئے لیکن جی پوچھیں گے ہم آئندہ شماری میں دیکھتے رہی گا stay tuned ہم ان سے دوبارہ ایک session order لگائیں گے پوچھیں گے یہ کیسے اپنے آپ کو off lift کرتے ہیں یا ان کے اندر وہ چیز نہیں بائی ڈیفولٹ ہی ایکٹیو ہیں تو جناب ابھی وقت ہوا جاتا ہے ختم سائم حمجد کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی جگہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ سا خیال